بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں مذر طارد سب سے پہلے تمام محباب کا تمام بھائیوں کا بہت شکریہ جنہوں نے چینل سبسکرائب کیا اس کے علاوہ میرے وہ دوست عباب جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے بھی گزارت چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی اپ ڈیٹ ہر نئی ویڈیو بار وقت آپ تک پہنچ سکے اس وقت موجود ہوں جی بیس سترہ کے ڈبل روڈ پر یہ رائٹ سیٹ پر دیکھیں یہ بیس سترہ کا اے بلاغ ہے اور بیس سترہ میں آپ انٹر ہوتے ہیں تو درمیان میں تھوڑا سا مرگلہ جو بھاڑی ہے اس کی طرف آئے ہیں تو فیصل مرگلہ سٹی ہے فیصل مرگلہ سٹی کا ایک ہی بلاغ ہے اے بلاغ اس میں پانچ مرلا سات مرلا دس مرلا چودہ مرلا ایک کنال کے پلوٹس ہیں اس کے علاوہ کمرشل پلوٹس ہیں ڈبل روڈ کی دونوں سیڈوں پر کمرشل ایکٹیوٹی ہے میں آپ کو تھوڑا دکھا بھی دیتا ہوں سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت انٹرس ہے فیصل مرگلہ سٹی کی چودری عبدالمجیز صاحب کا یہ اوسنگ پر ایکٹ ہے فیصل مرگلہ سٹی اس کے علاوہ فیصل ٹاؤن اس کے علاوہ فیصل ہلز یہ سارے چودری عبدالمجیز صاحب کے اوسنگ پر ایکٹ ہے یہ بڑا چھوٹا اور مختصر سا اوسنگ پر ایکٹ ہے اچھا یہ لیف سیڈ پر دیکھیں بڑے بڑے ڈیویلپرز یہاں آپ نے کمرشل پر ایکٹ کر رہے ہیں لیف رائٹ اس ڈبل روڈ کی دونوں سیڈوں پر کمرشل ایکٹیوٹی ہے سارے کمرشل دیئے گئے ہیں یہ رائٹ سیڈ پر یہی طرح بھی ایریہ ہے پاڑی کے ساتھ اس جگہ یہ کنال کے پلوڈ ہیں آگے اس کے ساتھ چودہ مرلہ ہیں پھر دس مرلہ آگے پھر سات مرلہ اس کے آگے پانچ مرلہ اس سے آگے پھر بڑے پلوڈ ہیں لیف سیڈ پر اگر دیکھیں تو یہ جو ایریہ ہے کمرشل کی بیک پر یہ سب سے زیادہ گھر اس جگہ بن رہے ہیں یہ سات مرلہ پلوڈ ہے سات مرلہ پلوڈ اس جگہ اگر آپ لینے چاہتے ہیں جتنے بھی نئے گھر بن رہے ہیں جتنے گھر دیار ہو رہے ہیں یہ سارے یہاں پر اگر آپ سات مرلہ کا پلوڈ لے لینا چاہے ہیں تو بالکل یہ بی سترہ کے بی ایکسٹینشن اور سی ایکسٹینشن کے سامنے ہیں یہ جتنے گھر بھی ہیں اس میں اگر آپ سات مرلہ کا پلوڈ لینا چاہے ہیں تو کم از کم نوے پچانوے سے شروع ہوتا ہے اور ایک تاز پندرہ تاک کی رہی میں آپ کو پلوڈ مل جائے گا اچھا فیصل مرلہ سٹی کا یہ مین ڈبل روڈ ہے جس پر میں جا رہا ہوں اس پر میں نے کافی ویڈیوز بنائی ہیں اس پوری بیلٹ میں ٹیکسلا سے لے کر واک اینڈ سے لے کر جتنے بھی ایوسنگ پراجیکٹ ہیں ان میں فیصل ہلز ہے فیصل مرلہ سٹی ہے بی سترہ ہے سی اٹھارہ ہے آگے وابڈا ٹاؤن ہے ڈی سترہ ہے اس سے آگے آپ چلے جائیں تو جی پندرہ ہے جی سولہ ہے ایس سترہ ہے اس کے علاوہ جی ٹاپ سٹی ممتاز سٹی یہ ساری اس پٹی میں سب سے خوبصورت اور سب سے سستہ جو آسنگ پراجیکٹ ہے وہ فیصل مرلہ سٹی ہے اس میں کم از کم آپ پانچ مرلہ کا پلار لینا چاہے اچھا جی پھر ریڈ میں تھوڑا ایک اور تھوڑی الگ بات یہ ہے کہ آپ کئی دوستہ بات تھوڑا کنفیوز ہوتے ہیں کہ پہلے اس نے ریڈ پانچ مرلہ کے یہ بتائیں پھر یہ بتائیں اچھا جس ڈبل روڈ پر میں جا رہا ہوں اس کی رائٹ سائٹ پر جتنے یہ کٹنگ ہے پہلے کنال کی میں نے آپ کو بتائی ہے پھر اس کے بعد چودہ مرلہ پھر دس مرلہ پھر آگے پانچ مرلہ جس جگہ یہ کمرشل سے اوپر ایریا آپ کو نظر آ رہے ہیں وہاں پر آپ پانچ مرلہ کا پلار آپ کو فورٹی سیون ایٹ پچاس کی رہی میں سنتالیس اٹالیس پچاس کی ریڈ میں آپ کو پانچ مرلہ کا پلار مل سکتا ہے ایک اچھی سوسائٹی ہے اس میں آپ دیکھیں اس ساری پٹی میں واک انڈ سے لے کر ٹاپ ممتاز تک یہ جتنی بھی پٹی میں نے ذکر کی ہے اس میں آپ پانچ مرلہ کا پلار لینا چاہیں تو اچھی سوسائٹی میں کم از کم کم از کم آپ کو پلار ملے گا ستر پچھتر کی ریڈ میں اس سے کم نہیں ملتا بیس سترہ کے جی بلاگ میں اگر آپ پانچ مرلے کا پلار لینا چاہیں تو آپ کو ساٹھ سے پینسل تک کی ریڈ میں ملے گا ٹاپ ممتاز میں ممتاز میں اسی سے پچھتر اسی کی ریڈ میں کم از کم ہے ٹاپ میں پچاسی کی ریڈ جائے اس کے علاوہ یہ پوری بٹی سب سس سے نہیں مہنگے ہوسنگ پر ایجیکٹ ہیں پانچ مرلے کی ریڈ بہت زیادہ ہے تو چھوٹے سرمایہ دار یا تنخواہدار لوگوں کے لیے یہ ایک اچھا آپشن ہے کہ آپ فیصل مرگلا سٹی بلکل اس کی ایک سائیڈ پر بیس سترہ ہے دوسری سائیڈ پر مرگلا پاڑی ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس پاڑی سے دوسری طرف فیصل ایلز ہے فیصل ایلز شاید آپ نے ویزٹ کیا ہو تو یہ درمیان میں ایک چھوٹا سا آوسنگ پر ایجیکٹ ہے بلکل مختصر سا بڑا خوبصورت اس کی ڈیویلمنٹ بڑے خوبصورت ہے مسجدیں پارک کرکٹ گراؤنڈ بڑی اہم ساری چیزیں ہیں اس میں چودری عبدالمیجی صاحب نے دیئے ہیں چودری عبدالمیجی صاحب اس حوالے سے آپ جانتے ہی ہوں گے بڑے اچھے ڈیویلپرز ہیں پاکستان میں جتنے بھی اچھے ڈیویلپرز ہیں ان میں چودری عبدالمیجی صاحب کا ایک بڑا نام ہے ڈیلیور ٹائم پر کرتے ہیں اپنے ممران کے ساتھ جتنی بھی کمیٹمنٹ کرتے ہیں وہ پوری کرتے ہیں تو آپ فیصل مرگلہ سٹی میں پاہنی مرلے کا پلوٹ کم از کم آپ کو سنتالیس اٹھالیس تک آپ کو مل جائے گا اچھا پلوٹ اگر آپ لیف سیڈ پر پاہنی مرلے کا لینا چاہیں تو یہ جو پٹی ہیں تو ان میں پاہنی مرلے کا پلوٹ کم از کم آپ کو کم از کم ساٹھ سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور ستر تک ستر بہتر پچھتر تک کی رینج میں سات مرلے کا پلوٹ آپ کو کم از کم جو فیصل مرگلہ سٹی میں ریٹ ہے وہ ستر لاکھ ہے اسی تک جاتا ہے تقریبا اس کے علاوہ دس مرلے کا پلوٹ آپ کو پچانوے سے ایک دس بارہ پندرہ تک کی رینج میں چودہ مرلے کا پلوٹ آپ کو ایک کروڑ سے لے کر ایک بیس پچیس تک ایک کنال کا پلوٹ آپ کو ملے گا یہاں پر ایک پینتیس سے لے کر ایک پچپن ساٹھ کی رینج میں تو یہ ایک چھوٹا سا مقتصار آوسنگ پراجیکٹ ہے پھر یہاں کوئی قبضہ مافیا نہیں ہے کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے اگر ابھی تک آپ نے فیصل مرگلہ سٹی کا سائٹ ویزٹ نہیں کیا تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایک بار آئیں فیصل مرگلہ سٹی کو دیکھیں ویزٹ کریں اس کی ڈیولمنٹ دیکھیں بڑی شاندار ڈیولمنٹ ہے بڑا خوبصورت آوسنگ پراجیکٹ ہے ایک سائٹ پر مرگلہ پاڑی ہے ساتھ مرگلہ پاڑی کروس کریں تو فیصل ہلز ہے لیف سائٹ پر بیس سترہ ہے بڑا اچھا آوسنگ پراجیکٹ ہے بیس سترہ ملٹی کوپریٹیو آوسنگ سوسائٹی تو فیصل مرگلہ سٹی کے جتنے بھی اس کے واجبات یا ٹرانسفر یا جتنے بھی ایسے معاملات ہیں وہ فیصل ٹاؤن میں زیڈ ایم انٹرنیشنل چودر ابن نجیز صاحب کا جھو ٹاور ہے وہاں پر ہوتے ہیں تو آپ فیصل مرگلہ سٹی میں کوئی پلوٹ پرچیز کرنا چاہیں موسٹ ویلکم ہمارے ساتھ رابطہ کریں کوئی چیز سیل کرنا چاہیں ویڈیو کے ساتھ ہمارا کانٹیکٹ نمبر چل رہا ہوتا ہے اسی نمبر پر واتس اپ ہے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں ہمارا آفس وزیڈ کریں ہم انشاءاللہ زیمیں دارے کی ساتھ صرف سے دیں گے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ